اپنی قیمت خودمت لگایا کر میں شروع میں بھی کہا اپنی قیمت خودمت لگا اس لیے کہ جس کے دل میں محبت رسول اور ایمان ہے اس سے قیمتی دنیا میں کیا چیز ہو سکتا اور خاص بات آپ سے ارس کروں امام غزالی نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے کہ مصر کے بازار میں خریدار کون ہے خریدار کون ہے مصر کا بادشاہ بیچنے والا کون ہے مالک بن زاران اور عرب کے بازار کی شان کیا ہے بیچنے والے مصطفیٰ جانے رحمت ہے اور خریدنے والا خدا ہے بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا کتنا ہسی حجاز ہے بازار مصر سے لیکن جسے بیچا گیا مصر کے بازار میں وہ تھا بڑا قیمتی اور بازار مصطفیٰ میں جنہیں بیچا گیا وہ تو تھے ہی گنے گار مگر قدرت نے مال نہیں دیکھا محبوب کے ہاتھوں کے صدقے بہت بڑی قیمت لگائی ہے قیمت کیا ہے کہ اللہ نے خرید لیا مومنوں کی جان کو ان کے مال کو جنت کے بدلے جنت دے کر کے خریدا ہے مومنوں کو اللہ کیا قیمت لگائی ہے قدرت ہے بڑی معذرت کے ساتھ میرا یہ عنوان نہیں ہے لیکن اس سے بھی شانہ دیتا ہوں الیکشن کے ایام میں مسلمانوں کی رائے اور اوٹ پانچ پانچ سو روپے میں بکتی ہے ہزار ہزار روپے میں بکتی ہے دوری کتنی گھٹیاں سوچ ہو گئی ہیں اپنی رائے کو بھی بیچ رہے ہیں پھر دیکھیں ہیں حالات کے اپنی قیمت خود لگائی پانچ سو رہزار روپے میں تب تو گورانی مرغی بھی نہیں آتی اچھی والی کوئی وزنی اچھی والی مرغی ہو نا وہ بھی ہزار پانچ سو میں نہیں آتی کیا مسلمانوں کی سوچ اللہ رحم و کر پھر کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آتا انقلاب آپ سے آئے گا جو اپنی سوچ و فکر کا سودا ہزار پندرہ سو روپے میں کر دے ان سے آئے گا رائے دینے کبھی پیسہ لیتے ہو انہا لیلہ و انہا لیلہ بارال اللہ تعالی رحم و کرم فرمائے اللہ سب کی حال پہ میں اور اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کچھ نہیں کہہ سکتا اس سے زیادہ کہ اللہ سب کو ہدایت اتا فرمائے ہدایت ہی کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہدایت اتا فرمائے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ جب تُو نے قیمت لگائی تھی تو کھوٹے سکھوں کے وز بچھوا دیا اور جب ہم نے لگائی تو بادشاہ خزانہ بھی کم پڑے